ولی کامل عاشق رسول حضرت شیخ محمد اجمل عباسی غازی پوری سمہ لحبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس دائرے میں علم و عدب کی بنیاد ڈالی آپ دس ربیل اول شریف دس سو ارتیس ہجری مطابق اٹھائیس اکٹوبر بارہ سو اٹھائیس ایسوی بروز سے شمبہ ظلہ غازی پور کے مشہور قصبہ سجد پور میں پیدا ہوئے اوائل عمر میں جون پورا اب تشریف لے آئے اور وہاں پرا کر کے ملہ نور الدین کی درزگاہ میں بغرض تحصیل علم داخل علیہ داخل علیہ لینے کے بعد آپ نے علم ظاہری کی تکمیل فرمائی اور فراغت کے بعد چھے ماہ تک اسی درزگاہ میں خود بھی آپ مدرس کے منصب پر رونکہ فروز رہے اور جو کتابیں رہ گئیں وہ آپ الہباد تشریف لاکر قاضی محمد آسف الہبادی سے اتمام کی علم حدیث کا شوق دامنگیر ہوا تو آپ حضرت میر سید محمد ترمزی کالپوی زلہ جالاؤن جا کر پورا کیا اور حضرت میر سید محمد ترمزی کالپوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہی دست حد پرست پر پانچ جمادی استانی دس سو ساٹھ ہجری مطابق چھبیس مئی سولہ سو پچاس عیسوی کو سلسلہ چشتیاں میں بیعت کی لیکن آپ کی تعلیم و تربیت سلسلہ قادریہ ہی کی ہوتی رہی کچھ عرصہ بعد بحکم پیرو مرشد الہباد آ کر آپ نے قیام فرمایا شاہ جہاں بادشاہ کی دس سو چھیاسی ہجری میں تعمیر کردہ جامع مسجد جو کی لبے دریائے جہون آنکلہ کے قریب میں ہے وہاں پر آپ آ کر کے مقیم ہوئے بادشاہ وقت شہنشاہ عالمگیر کے اہد حکومت میں اس دائرے کا انعقاد ہوا عالمگیر نے شیخ کے لیے ایک مکان موصوم بہی محل ایک مسجد اور ایک خانگاہ بھی تعمیر کرائی مسجد کی تاریخ وقع افضل دس سو اسی ہجری اور تاریخ خان کا مقام افضل دس سو تیرانوے ہجری سے معلوم ہوتی ہے اس وقت شیخ جامع مسجد سے یہاں آ کر آباد کو